بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل حیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے جاری ہوں بہت ہی مزے کا سپینش آملیٹ اس کے لئے میں نے ایک میڈیوم سائز کا آلو لیا ایک پیاز لیا اور ایک قدر انڈا لیا پین کو میں نے چلے پر رکھ دیا اس میں میں نے آئل شامل کیا آئل شامل کرنے کے بعد اس میں پیاز کو شامل کروں گی اور پیاز کو تھوڑی دیر ہو جاتا ہے اور بہت ہی یہ مزے کا ہوتا ہے ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو یہ دیکھیں جب اس طرح کا کلر ہو جائے تو اب اس میں میں نے آلو بھی شامل کر دی ہیں آلو شامل کرنے کے بعد اب ان کو بھی تھوڑی دیر اس میں فرائی کروں گی تو یہ بہت کم انگریڈینٹس میں بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے میں نے ایک چھٹکیس میں نمک شامل کیا ہے اب تھوڑی دیر اس کو ایسے ہی فرائی کرتے رہیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو اب جو انڈا لیا تھا میں نے اب میں اس میں ایک چمچ جو ہے وہ دودھ شامل کروں گی اور اس کے علاوہ جو پاودر مسالیں میں نے شامل کرنیا ہے وہ شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں دودھ شامل کیا اور تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے ہسپس زائی کا آپ نمک شامل کر لیں اور ایک ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں کٹی ہوئی لال مرش شامل کیا ہے اور اب جو ہے میں اس میں جو ہاسٹ ہے جس سے اس کا آئے گا اوریگینو شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس مکس ہرپ ہیں تو آپ مکس ہرپ شامل کر لیں میرے پاس نہیں تھے تو میں نے اوریگینو شامل کیا اب تھوڑی سی کالی میرچ شامل کی ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے جو ہے مکس کر لوں گی تو اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے وہ آلو اور پیاز رکھے تھے اب تھوڑی دیر جو ہے وہ یہ بالکل صحیح فرائی ہو چکے ہیں آلو جو ہے وہ تقریباً گل چکے ہیں تو اب میں انہیں ایک الگ سے پلیٹ میں نکال لوں گی تھوڑی دیر میں نے انہیں تھنڈا ہونے دیا اور اس کے بعد میں نے اب ان کو انڈے میں شامل کر دیا اب اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد جو فرائنگ پین تھا جس میں ہم نے پہلے آلو اور پیاز جو ہے فرائی کیا ہے باقی پچھا ہوا آئل جو ہے وہ اسی میں ہی ہمیں سندے کو بنا لیں گے تو اب اسی آئل میں میں نے یہ اسی طرح سے پھیلا کہ اچھی طرح سے اس کو شامل کر دیا ہے تو یہ بہت مزے کا آملیٹ بنے گا آپ اسے صبح و ناشتے میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں نے اسے اچھی طرح سے پین میں پھیلا لیا ہے تو اب اس کی سائٹ چینج کر کے دوسری طرف سے بھی اسے اچھی طرح بنا لوں گی تو ہمارا بہت ہی مزے کا سپینش آملیٹ جو ہے وہ بن کر تیار ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ